بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ظہور ہونے پر جو دلائل پیش کیے ہیں اس پر بھی ہم نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں ان کا لنک میں انشاءاللہ اس ڈسکریپشن کے اندر میں دے دوں گا آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے اور وہ خلافت کے لیے بیعت کہاں لیں گے اور ان کا ظہور ہونے کے بعد سب سے پہلی جو تقریر ہے اس کے کیا الفاظ ہوں گے اور آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہوگا یعنی آپ دکھتے کیس ہوں گے اور آپ ہجرت کے بعد کہاں چلے جائیں گے اور کس ملک کے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اس سب معلومات کے لیے میرے دوستو آپ اس ویڈیو کو اندر تک ضرور سنیں اور مزید میرے دوستو ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو میرے دوستو ہم اپنی بات کو حضور صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے اس فرمان سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ خلیفہ اللہ یعنی اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا جب تم اس کی آمد کے متعلق سنو تو اس کے پاس حاضری دو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اگرچہ تمہیں برہ پر گسٹ کر جانا پڑے اللہ ہم سب کو امام مہدی کی جماعت کا ساتھی بنائے میرے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کی پدائش کہاں ہوگی سیدنا حضرت علی کررم اللہ وجہوں سے منقول ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور ان کی پرورش بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوگی اور میرے دوستو مفتی ابو البابا صاحب کے اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ساتھ الگ الگ ملکوں کے لوگ حضرت امام مہدی کو پہچانیں گے میرے دوستو حضرت امام مہدی کیا ہولیہ کیسا ہوگا کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نہائیت حسین اور جمیل ہوں گے قد مبارک آپ کا درمیانہ اور جسم ہلکہ پھلکہ ہوگا چہرہ روشن ستارے کی طرح چمکدار اور سرخی مائل ہوگا دائیں رخصار پر کالا تل کا نشان ہوگا پیشانی مبارک کو شادہ اور ناگ بلندی مائل ہوگی دونوں آبروں میں باہم جدہ اور باریک نمہ ہوں گی آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی یعنی بغیر سرمہ لگائے بھی ایسے معلوم ہوگا جیسے سرمہ لگا رکھا ہو سامنے والے دانت انتہائی سفیر اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر ہوں گے بلکل ملے ہوئے نہیں ہوں گے داری مبارک گنی ہوگی اور سر کی ظلفیں کندوں کو چھو رہی ہوں گی میرے دوستو یہ تو حلیہ مبارک آپ کا کتابوں میں آتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام خود کو چھپاتے بھیریں گے آخر کار میرے دوستو مکہ مکرمہ میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان امام مہدی لوگوں سے خلافت کے لئے بیعت کریں گے اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً چالیس برس ہوگی پھر بعد میں میرے دوستو ملکِ شام کے علیہ اور عبدال اور عراق کی جماعتیں بھی آ کر ان سے بیعت کریں گی اور مختلف اطراف اور ممالکِ علماء بھی امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور آپ کے حیات پر بیعت کریں گے میرے دوستو حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان جب بیعت ہوگی وہ عشاء کا وقت ہوگا عشاء کی نماز پڑھ کر مقامِ ابراہیم کے پاس دو رکعہ نفر ادا کریں گے پھر ان کے لئے ممبر لائے جائے گا پھر اس پر امام مہدی علیہ السلام جلوہ فروز ہو کر لوگوں میں با آواز بلند یہ تقریر کریں گے اے لوگو اللہ کو یاد رکھو اور اس بات کو کہ تم نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے سنو اللہ حجت پوری کر چکا ہے اس نے نبیوں کو معبوض کیا ہے کتابیں نازل کی اور تم اس بات کا حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی اور اس کے رسول کے اطاعت کے پابند رہو قرآن مجید نے جن چیزوں کو زندہ کیا ہے انہیں زندہ کرو اور جن چیزوں کو مٹایا اور ختم کیا ہے تم بھی انہیں ترک کر دو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بنو اور فرمایا کہ دنیا کے نیست و نعبود ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ہمیں اپنے رخصت ہونے کی اطلاع دے رہی ہے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے طرف بلاتا ہوں اور کتاب اللہ پر عمل کرنے باطل کو مٹانے اور سنت کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں یہاں تک میرے دوستو حضر امام مہدی کے تقریر کے الفاظ ہیں اللہ ہم سب کو میرے دوستو حضر امام مہدی علیہ السلام کی جماعت کا ساتھ ہی بنائے مزید میرے دوستو ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور میرے دوستو بیل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئی معلوماتی ویڈیو بھروقت آپ کو مل سکیں تو اپنا بہت سے خیار رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ